دوستو آپ سمی جانتے ہیں کہ تاپسی پننو کی فلم دوبارہ ایک بہت بڑی ڈیساشٹر ہو چکی ہے لیکن کتنی بڑی ڈیساشٹر ہوئی ہے اور اس میں کتنا نقصان ہوا ہے نرماتا کا یہی آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن اگر آپ نے اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لو اور گھنٹی نہیں دبائی تو دبا دو اور بھائی اگر ویڈیو دیکھو گے تو لائک کرنا مت بھولنا اچھلی ہوا یوں کہ پہلے تو پیپسی پننو اور انورا کشپ نے بائی کاؤٹ کا مزاق بنایا اور پبلک کو مزاق میں کہا یار جب آپ آمیر خان کی فلم کا بائی کاؤٹ کر رہے ہو اکشے کمار کی فلم کا بائی کاؤٹ کر رہے ہو شاروک خان کی فلم کا بائی کاؤٹ کر رہے ہو تو ہماری فلم کا بھی پلیز بائی کاؤٹ کرنا یار ہمیں بھی فیل کرنا ہے کہ ہم بھی بولی ووڈ کے بڑے اسٹارس ہیں اور ساتھ ہی آرام نگر کے بادشاہ مال گینگ کے شہنشاہ انورا کشپ نے یہ بھی کہا کہ بھائی آپ لوگ بائی کاؤٹ کرو گے یا نہیں کرو گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہماری فلم کم سے کم سیونٹی فائی کرور کا باکس آفیس تو کرے گی ہی کرے گی کچھ بھی کچھ بھی تو جب انہوں نے بائی کاؤٹ کی خودی ریکویشٹ کی تو پبلک نے کہا کہ بھائی دکت ہی کوئی نہیں ہم آپ کی یہ بیچھا پوری کر دیتے ہیں اور پبلک نے اسی وقت پورا من بنا لیا کہ بھائی اس فلم کو تو پھر ہی بھی نہیں دیکھنا ہے اگلے دن پیپسی پنو اور مال کے شوکین انورا کشپ نے کہا کہ بھائی ہماری فلم کم سے کم دھائے ہزار سکرینز میں ریلیز ہوگی اور ہماری فلم کم سے کم منیمم پچھتر کروڑ روپے کا باکس آفیس تو کرے گی ہی کرے گی اور پہلے دن کا بزنس منیمم پانچ سے چھوے کروڑ تو ہونا پکا ہے کوئی روک نہیں سکتا کچھ بھی کچھ بھی حالانکہ پیپسی میڈم کو یہ یاد رکھنا چاہیے تھا کہ اس کی پچھلی چھے فلمیں سپر ڈوپر ڈیساشٹر ہیں لیکن اس کے باوجود بھی پیپسی میڈم ہوا میں اڑ رہی تھی اڑے بھی کیوں نہیں بھائی ریتک روشن نے پیپسی میڈم سے کہا کہ تم ہندوستان کی بہت بڑی سپر اسٹار ہو یار مجھے تم پہ گرب ہے میں تمہارا فین ہوں تو بھائی جس ٹیلنٹیڈ اور مادوری دیکشت سے زیادہ خوبصورت پاپسی پننو کا رتک جیسا چھانگا فین ہو تو اس کو تو ہوا میں اڑنا ہی چاہیے اور پہلا جھٹکہ ان کو جمعیرات کی شام کو لگا جب ایکزیویٹرز نے اس فلم کو اپنے تھیٹرز میں لگانے سے منع کر دیا جب انہوں نے پوچھا کہ بھائی آپ ہماری فلم کو ریلیز کیوں نہیں کرنا چاہ رہے ہو ہماری فلم تو بہت بڑی بلوک بسٹر فلم ہے تو ایکزیویٹرز نے کہا کہ بھائی صاحب آپ اس کو اپنے گھر میں ریلیز کرو اور خود ہی دیکھو کیونکہ یہ فلم سپر ڈپر ڈساشٹر ہے اور ہمیں اس کو اپنے تھیٹرز میں نہیں لگانا ہے بات ختم گجب بیجتی ہے تو یہ فلم بڑی مشکل سے صرف دو سو پندرہ سکرین میں ہی ریلیز ہوئی اور وہ بھی کمیشن پر اور فلم کا پہلے دن کا بزنس ہوا تقریباً تیس سے پیتیس لاکھ روپے لیکن انہوں نے بتایا کہ ہماری فلم نے سیونٹی ٹو لاکھ کا بزنس کیا ہے اور جو لنڈن والا سردار جی ہے کرپ اس کی حمد دیکھئے کہ اس نے کہا کہ اس فلم نے پچھتر لاکھ کا بزنس کیا ہے آپ مزے کی بات دیکھئے کہ نرماتہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری فلم نے صرف بہتر لاکھ کا بزنس کیا ہے لیکن لنڈن والا سردار جی کہہ رہا ہے کہ اس فلم نے پچھتر لاکھ کا بزنس کیا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس کو پیسے پہنچ گئے تھے اس کو جو پیسے دے دیتا ہے اس کی وہ خوب واہ واہی کرتا ہے اور جو پیسے نہیں دیتا اس کے ریال کلیکشن دے دیتا ہے ہیپوکرسی کی بھی سیما ہوتی ہے چلیے جی ہم ریال بزنس کو چھوڑ دیتے ہیں جو کی تقریباً تیس سے پیتیس لاکھ روپے ہیں ہم اسی بزنس کو کنسیڈر کرتے ہیں جو انہوں نے دیا ہے انہوں نے کہا کہ ہماری فلم نے بہتر لاکھ کا بزنس پہلے دن کیا اور دوسرے دن کیا ایک کروڑ روپے کا بزنس شاید تیسرے دن بھی یہی کہیں گے کہ ایک کروڑ روپے کا بزنس کیا یعنی کہ ان کے حساب سے بھی اس فلم کا لائف ٹائم بزنس ہوگا پانچ کروڑ روپے پانچ کروڑ بوکس آفیس کا مطلب یہ ہوا کہ نرماتہ ایک تا کپور کو ملے گا ڈھائی کروڑ روپے اس ڈھائی کروڑ روپے کے علاوہ تو اس فلم کی اور کوئی ریکاوری نہیں ہے کیونکہ نہ ہی تو کوئی ٹی وی چینل اس کے سیٹلائٹ رائٹس خریدے گا اور نہ ہی کوئی اوٹی ٹی کمپنی اس کے رائٹس خریدے گی تو یعنی کہ جو ڈھائی کروڑ روپے آئے ہیں بس وہی ٹوٹل ریکاوری ہے اب اس فلم پر کھرچا کیا ہوا تھا وہ سمجھ لیجئے تاپسی پننو نے پانچ کروڑ روپے لیے تھے کیونکہ تاپسی پننو بھائی بہت بڑی سپرشٹار ہے بہت بڑی مطلب اتنی بڑی کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے اور آرام نگر کے بادشاہ انوراک کشپ نے اس فلم کو ڈیریکٹ کرنے کے لیے تھے تین کروڑ روپے اور اس فلم کو ریلیز کرنے پر پینے کا خرچہ ہوا ہے سات کروڑ روپے اور فلم کو بنانے پر لگے تھے تقریباً 20 کروڑ روپے تو کل ملا کر اگر دیکھا جائے تو ایک تا کپور کو وہ پیسے واپس آئے ہیں جو اس نے انوراک کشپ کو ڈیریکشن کی فیز دی تھی باقی جو تاپسی کو پیسہ دیا جو فلم کو بنانے میں لگا جو پینے پر خرچہ ہوا وہ سب گیا یعنی کی اس فلم میں کم سے کم پچیس سے تیس کروڑ روپے کا نقصان ہوگا لیکن بھائی آپ لوگوں کو ایک بات تو ماننی پڑے گی کہ تاپسی پننو بہت ہی ڈاؤن ٹو ارث لڑکی ہے دیکھو ذرا بھی گھمن نہیں کرتی اس لڑکی نے چھے فلمیں سپر ڈپر ڈیساشٹر اس سے پہلے دی ہے اور یہ ساتھویں ڈیساشٹر ہے دوبارہ اور فلم نے پہلے دن صرف تیس سے پیتس لاکھ کا بزنس ہی کیا ہے جبکہ یہ لڑکی کہہ رہی تھی کہ ہماری فلم پہلے دن پانچ کروڑ روپے کا بزنس کرے گی یہ سب ہونے کے باوجود بھی تاپسی پننو نے ذرا بھی گھمن نہیں کیا بھائی ایک پیسے کا گھمن نہیں کیا لڑکی نے دیکھو ماننا پڑے گا یار لڑکی بہت ہی شرم والی لڑکی ہے لڑکی بہت ہی ڈاؤن ٹو ارث لڑکی ہے مطلب آج بھی چلا چلا کر کہہ رہی ہے کہ جو لوگ ہمارے خلاف بول رہے ہیں وہ جھوٹے ہیں مکار ہیں فیک ہیں ہماری فلم تو سپر ڈپر ہٹ ہے ہو بھائی مارو مجھے مارو مارو مجھے مارو نہیں یہ مزاق ہو رہا ہے ایک سیکنڈ یار مزاق ہو رہا ہے ایکچلی تاپسی کی یہ حرکت دیکھ کر مجھے ایک کہاوت یاد آگئے جو ہمارے گاؤں میں بڑی فیمس ہے کہ بے شرمی تیرا آسرا ایکچلی یہ کہاوت انوراک کشپ اور تاپسی پننو جیسے لوگوں کے لیے ہی بنی ہے ایکچلی ہونا یہ چاہیے کہ ایکتہ کپور کو تاپسی پننو اور انوراک کشپ پر چیٹنگ کا کیس فائل کرنا چاہیے کیونکہ ظاہر سی بات ہے تاپسی نے ایکتہ کو بتایا ہوگا کہ میں میری فیلم تو چالیس پچاس کروڑ کے نیچے بزنس کرے گی ہی نہیں اور انوراک کشپ نے بھی یہی بتایا ہوگا کہ بھائی اس فیلم کو منیمم پانچ کروڑ کی تو اپننگ لگے گی اور پچاس کروڑ کے نیچے لائف ٹائم بزنس ہونا ہی نہیں ہے تو ایکتہ آپ کم سے کم دس سے پندرہ کروڑ روپے کماؤ ہی کماؤ گی تو میرے خیال میں اس کو چیٹنگ مانا جانا چاہیے اور ایکتہ کپور نے انوراک کشپ اور تاپسی پننو پر چیٹنگ کا کیس کرنا چاہیے اور ان دونوں کو کم سے کم پانچ سال کے لیے جیل میں ڈالنا چاہیے دوبارہ جیسی گھٹیا فلم بنانے کے لیے ٹیک ایر دوستو جائہن وندے ماترم